مضمون اردو سیکنڈیئر حصہ غزل شیخ غلام حمدانی مصفیب کی پہلی غزل کا مطلع ہے دنیا میں جب تلک کے میں اندوہ گین رہا غم دل سے اور دل سے میرے غم قرین رہا غم عاشقی ہو یا غم روزگار زندگی کا لازمہ ہے غزل کے اس مطلع میں غم زندگی کا ذکر کیا گیا ہے زندگی اور غم کا چوری دامن کا ساتھ ہے انسان دنیا میں جتنا عرصہ زندہ رہتا ہے غم بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں وقت سے ساتھ ساتھ زندگی ہر غم کے زندگی پر غم کے سائے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں دل اور غم میں قربت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کسی کو غربت کا غم تو کسی کو جائدات چھن جانے کا دکھ تو کسی کو عزیز کے بچھ جانے کا رنج ہوتا ہے یہ سلسل زندگی بھر رہتا ہے آخر کار موت آ جاتی ہے بقول ساغت صدیقی زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں عاشق کی زندگی عشق سے پہلے پرسکون ہوتی ہے مگر عشق اختیار کرنے کے بعد جینا دشوار ہو جاتا ہے محبوب کی بیرخی زمانے والوں کے تانے دیگر غم اس کی زندگی پر غالب آ جاتے ہیں محبوب سے جدائی کا غم دل میں ایسا پیوست ہوتا ہے کہ دل عاشق کا قرار لٹ جاتا ہے اس عالم میں عاشقوں کو موت طلب کرتا ہوا بھی دیکھا گیا زندگی ہے یا کوئی توفاں ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے مصفی کے اپنی زندگی کا عکس یہاں کچھ یوں نظر آتا ہے کہ انشاء اللہ انشاء دہلوی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا غربت کے ہاتھوں بھی پریشان رہے کلام بیج کر گزارہ کیا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اس لیے وہ اپنے غم کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا غم میرے ساتھ رہے اسی غزل کا دوسرا شعر ہے رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشین رہا آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا مفہوم آشک کی بے بسی اور گریہ شب کی کیفیت بیان کی گئی ہے کیفیت گریہ شب کی اکاسی انتہائی دلکش انداز میں کی گئی ہے ایک ہجر زیادہ آشک کے رونے کو نقش کر کے مصفی نے اردو عدب کا لافانی شیر تخلیق کر دیا ہے رات کی تنہائی میں آشک کی آنکھوں سے آنسو روان ہیں تسلی دینے اور عشق پہنچنے والا کوئی نہیں ہے ایسے میں وہ اپنے آنسو اپنی آسین سے پہنچے چلا جا رہا ہے شاعر اس علمیہ تنہائی اور بے بسی کا اظہار اپنے ہم مشرب دوستوں سے کرتا ہے عشق ایک مصیبت بے درما ہے محبوب کی بے وفائی اور بے اتنائی آشک کو ہزار طرح کے دکھوں میں مبتلا کر دیتی ہے تمام تر عیسار و خلوص کے باوجود وصل کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی آشک کا دن کوچائے محبوب کی آوارگی میں بسر ہوتا ہے راتیں اس کی یاد میں آنسو بہانے میں صرف ہوتی ہیں اور ایسے میں صبح دم کوئی ہمدرد حال دل پوچھنے آنکلتا ہے تو عشق اسے اپنی شب غم کی داستان سنا بیٹھتا ہے بقول غالب کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا بعض اوقات سماجی اور معاشی پریشانی انسان کو شکا سور ایک سے دو جار کر دیتی ہیں ایسے میں بڑتوی محرومیاں دل کو حساس اور زود رنج بنا دیتی ہیں دن کی بصروفیات میں وقت کسی نہ کسی طرح بیٹھ جاتا ہے لیکن رات کی تنہائی میں ایک دکھی دل اپنے آنسووں کو نہیں روک سکتا ان لمحات میں کوئی ہمدرد یا غم گسار کام نہیں آتا سوائے اپنی سر آستین کے جو مسلسل بہتے ہوئے آنسووں کو جذب کرتی ہے بقول احمد مشتاق یارب سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا اس شہر میں مصفی کی ذاتی زندگی اور اس کے عہد کا آشوب بھی جلکتا ہے مغلوں کے زوال کے بعد دلی تباہ ہوئی تو مصفی اپنے خاندان کے ساتھ لکھنو میں جا بسے نواب آصف الدولہ کے اس شہر میں ناقدری ناقدری زمانہ اور مالی پریشان و مصفی کو آزردہ کر دیا اس شہر میں بیان کی کہ افسردگی اور اداسی کا سبب واضح ہو کر سامنے آتا ہے حسن مطلع میں اپنے دکھوں کے باعث شب تنہائی میں روتے ہوئے شخص کی حالت اور سب اپنے کسی عام نشید سے اس قیفیت کا بیان نہایت موصر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے درویش یا ولی الہی کا خوف خدا میں رونا گریہ کرنا لوگوں کے دلوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے آشق کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کسی قوم کی تحذیب کو زندہ کر دیتا ہے کسی خطے کی تحذیب و ثقافت کو رنگ دیتا ہے آنکھیں ہیں کہ نور کا دکھاوہ حیدر سچ اگر پوچھو تو یہ چشمہ انوار خدا ہے نہ بھول اپنے خالق کو اے دل نہ بھول کہ یاد اس کی ہے دونوں جگہ معمول